ہیلو جیس کیسے ہیں آپ سب افغانستان کے حوالے سے آج ایک کوئک ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپنٹ ہوئی ہے افغانستان میں جس میں امریکنز کی طرف سے بڑی تریف آئی ہے پاکستانیوں کے لیے سپیشلی پرائیم منسٹر عمران خان اور پاکستان کی ملٹری کے لیے امریکنز کی جانب سے جی ہاں صحیح سنا آپ نے اب یہ تریف آئی ہے امریکہ کے ایک رائٹ ونگ کے جنرلسٹ نے گلین بیک ہم سب کو پتے کہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان آج کل گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو تعلقات ہیں وہ کچھ اتنے خاص نہیں ہیں لیکن یہ جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے اس سے میرے صاحب سے کچھ امید پیدا ہوئی ہے سپیشلی پیپل ٹو پیپل کنیکشن کو لے کر امریکنز کے درمیان تھوڑا سا جو ایک نیگٹیف سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانیوں میں بھی امریکنز کے لیے اس میں تھوڑی بہت کمی ضرور لائے گا وقتی طور پر ہی صحیح کیونکہ یہ ڈیولپمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور ساتھ ہی اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے آپ کو پاکستان کا اثر و رسوخ بھی نظر آتا ہے افغانستان میں ہم سب کو پتا ہے کہ یو ایس نے بہت سے امریکنز کو وہاں سے نکال لی ہے یہ جو پندرہ سولہ دن لگے تھے ان کو سولہ اگرس سے لے کر اکتیس اگرس تک یہ کانٹینیوسلی اس پر کام کرتے رہے ہیں اور ان ویڈیوز میں ہم نے اس کا بتایا تھا اور اکتیس اگرس کو انہوں نے آفیشلی ایویکویشن کا جو پروسس تھا اس کو ختم کر دیا تھا لیکن پھر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو پرو امریکنز تھے جو افغانس تھے ایسے جنہوں نے امریکنز کے ساتھ کام کیا ہوا تھا اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے اور بہت سے لوگ وہاں پر رہ گئے جو نہیں جا سکے یو ایس اور اس وجہ سے یو ایس میں بھی ہم نے دیکھا کہ دو وہاں پر پارٹیز نظر آئیں یو ایس میں ایک تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے ہم نے اپنے سٹیزنز کو نکال لی ہے بہت ہے جبکہ ایک لابی بڑے سٹرانگلی وہ اس چیز کو کہہ رہی تھی اس چیز کو زیادہ پروموٹ کرہ رہی تھی جو ہمارے پارٹنرز تھے ان کو ہمیں اس طرح ابینڈن نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا ان کو بھی وہاں سے نکالنا چاہیے تھا جنہوں نے امریکنز کے ساتھ کام کیا کابل گورنمنٹ میں اشرف غنی رجیم کا وہ حصہ تھے اور وہ وہاں سے نکلنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ تالبان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی تو امریکہ میں بھی ایک لابی تھی جو ان کی مدد کرنا چاہتی تھی تو اسی طرح ایک یہ گلین بیک ان کی بھی ایک چیریٹی فاؤنڈیشن تھی جس کے تحت یہ وہاں پر بہت سے امریکہ کے جو دوست تھے امریکہ کے جو پارٹنرز تھے ان کو نکالنا چاہتے تھے وہاں پر اب گلین بیک جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے کچھ شاکنگ سٹیٹمنٹس دی ہیں ان کا ذرا پاس پر ملائزہ فرمائیں آپ یہ ایک کنزروٹیو امریکن ہے مطلب یہ رائٹ ونگ کے وہاں پر جنرلسٹ ہیں جو کے شدید قسم کے انٹی بائیڈن ہیں یہ جو بائیڈن کے بہت خلاف ہیں تھوڑے بہت ٹرم کے سپورٹر ہیں اور یہ تالبان کے بھی بڑے شدید خلاف ہیں تالبان کے خلاف ہو یا نہ ہو لیکن انہوں نے بائیڈن ایڈمینسٹریشن کی جو پوری یہ پالیسی تھی ایویکویشن کی پالیسی اس کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا اگر آپ ان کا دیکھیں پچھلے پندرہ سولہ دن کے سٹیٹمنٹس تو یہ یہی کہتے نظر آئے کہ جی امریکہ نے بہت برا کیا افغانستان میں اسپیشلی بائیڈن نے بائیڈن نے تحس نحس کر دیا ہمیں زلیل کروا کے رہ دیا ایویکویشن صحیح طرح نہیں کی اپنے پارٹنرز کو وہاں پر چھوڑ دیا تو یہ لابنگ کہہ رہے تھے کہ جو ایسے لوگ جو ان کے دوست تھے پرو امریکن افغانس ان کو نکالا جائے تو اس سلسلے میں انہوں نے پچھلے ہفتے تقریباً چھے تیارے بھیجے تھے افغانستان میں اپنی ایک چیریٹی کے ثرو اب ان چھے تیاروں میں تقریباً ہزار سے زائد لوگوں کو ایویکویٹ کرنا تھا جس میں سو امریکن سٹیزنز تھے اور باقی جو پرو امریکن افغانس تھے جن میں فیفا کے اتلیٹس اس میں فیمل پلیئرز اور ان کی فیملیز شامل تھیں اب مزار شریف ائرپورٹ پر ان کی تقریباً تین فلائٹس اڑان بڑھنے کے لیے تیار تھی لیکن تالیبان کی جانب سے ان کو کلیرنس نہیں مل رہی تھی کچھ دنوں سے اب وہاں پر گلین بیک نے کہا کہ جب ہماری جو فلائٹس تھی وہ اڑان بڑھنے کے لیے تیار تھی لیکن کلیرنس نہیں مل رہی تھی تو وہاں پر یہ جو امریکنز اور ہمارے جو پارٹنرز تھے وہ بڑے زیادہ پریشان تھے تو وہ فسے ہوئے تھے کچھ دنوں سے وہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ گلین بیک صاحب کے انہوں نے پوری دنیا کے جو لیڈرز ہیں ان سے رابطہ شروع کر دیا کہ ان کی مدد کی جائے اب وہاں پر ان کی جو آفیشل سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بڑی مزے کیا ہے انہوں نے کہا کہ جیسے ہم نے گلوبل کمیونٹی اور ورلڈ لیڈرز سے کنیکٹ کرنا شروع کیا ان سے رابطے کیے ان کو کالز کی ان کو خط لکھے کہ ہماری یہاں پر مدد کی جائے لیکن ان کی طرف سے ایک شاکنگ سائلنس تھا کوئی جواب نہیں تھا انہوں نے کہا کہ کسی نے ہماری کالز اٹھائیں کسی نے نہیں اٹھائیں کسی نے ہمارے خطوط کا جواب دیا اور کسی نے نہیں دیا اور جس نے جواب دیا ان کا جواب نا میں ہوتا تھا کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے انہوں نے کہا اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جی ہم عمران خان سے مدد کی اپیل کرتے ہیں انہوں نے کہا جیسے ہم نے عمران خان کو ان سے رابطہ کیا ان سے خطو کتابت شروع کی فوراں ان کا رپلائی آگیا گلین بیک کے مطابق عمران خان نے وہاں پر تمام مذہبی سیاسی اور جیوگریافیائی جتنے بھی ان کے اختلافات تھے ان سب کو بھلا کر ہماری مدد کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ ایک ایسی سیچویشن تھی جہاں پر گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھتے ہوئے بہت سے ممالک آگیا آنے کو نہیں تیار تھے وہ ڈرے ہوئے تھے لیکن عمران خان آگیا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہماری بات پوری تفصیل سے سنی اور ہمارے جو موٹیوز تھے جو ہماری نیت تھی اس پہ کوئی شک نہیں کیا کوئی سوال نہیں اٹھایا بلکہ فوراں اپنے لوگوں کو کہا کہ ان کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاؤ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں منشن کیا کہ آپ آنے والے دنوں میں بڑی ایموشنل سٹوری سنیں گے اس ایویکویشن کے حوالے سے انہوں نے یہ بات بھی منشن کی کہ بہت سا دنیا کا جو میڈیا ہے وہ عمران خان کے خلاف لکھتا ہے پاکستان کے خلاف لکھتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کا ایجنڈا ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کی جو کاوش ہیں جو امریکنز کی مدد کر رہے ہیں ہمیں ان کو اکنالیج کرنا چاہیے یہ انہوں نے امریکنز کو کہا ہے ہمیں التزوازی چیز کو لکھتا ہے اس پاکستان کے لے دنیا ہے ہمیں انہوں نے کسیل کو حملتا ہے اور براہ سے یہ تحبید کرتے کے لئے دنیا ہے Frankопاکستان کے لئے دنیا ہے آپ کو پاکستان کی طلب ہے at this juncture. We will not allow anyone to forget this moment that enabled America and its allies to make good on their promises to those that helped them without pause or reflection. Let no one fool you. The FIFA, the Afghan women, Olympic soccer team are out because of you and Imran Khan. انہوں نے کہا کہ Imran Khan کی جو leadership تھی جس نے انسانیت کا خیال کیا پولٹکس کو پیچھے چھوڑ کر انٹر فیتھ کوپریشن کی ایک بہت ہی عالی ایگزیمپل قائم کرتا ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ایک بار دوبارہ یہ ثابت کیا کہ وہ امریکہ کا ایک بہت ویلیوڈ پارٹنر ہے. ایک اہم ایل آئے ہے. Despite recent criticism from some sections of US media. حالانکہ US میڈیا کی طرف سے ان پر شدید تنقید بھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم اس کوپریشن کو جاری رکھیں گے آنے والے ہفتوں میں. اور ساتھ ہی انہوں نے امریکن گورنمنٹ کو کہا کہ US should collectively recognize پاکستان's assistance. یعنی ہمیں پاکستان کی جتنی بھی مدد ہے پاکستان کی جتنی efforts ہیں ان کو acknowledge کرنا چاہیے ان کو تسلیم کرنا چاہیے. اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ مدد کبھی بھی نہیں بھولیں گے. جنہوں نے بغیر سوچے سمجھے انسانیت کی بیس پر ہماری مدد کی. with deepest gratitude to prime minister خان and the people of پاکستان. تو بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ ایک بہت ہی دس مثال تھی. interfaith cooperation کی. یہاں پر شدید اختلافات ہیں. سیاسی اختلافات تو ہیں ہی ہیں. اگر ان صاحب کی بات کی جائے تو یہ کافی right winger ہیں وہاں پر. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو زیادہ minorities بغیرہ کو پسند نہیں کرتے. immigrants کے یہ بھی تھوڑا بہت خلاف رہتے ہیں. مطلب typical white male American آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی کیا ideology ہوتی ہے. ایک بڑی زبردس مثال یہاں پر قائم ہوئی ہے جو پاکستان نے ان کی مدد کی ہے. اور یہ خود یہ acknowledge کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارا background نہیں دیکھا کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں پیچھے ہم کیا کیا بولتے رہے ہیں. جتنا بھی ہمارا یہ clash ہے جتنی بھی ideology کا اختلاف ہے. پھر بھی انہوں نے ہماری مدد کی ہے. ان کا جب یہ thread ہے twitter پہ اور ان کی official statement اس کو پھر میں دیکھ رہا تھا بہت سے جو global journalist ہیں وہ بھی اس کو retweet کر رہے تھے. وہ بھی اس کو acknowledge کر رہے تھے. بڑا اس کو قرار دے رہے تھے کہ interesting یہ ایک development ہوئی ہے اس حوالے سے. تو obviously پاکستان کے لیے کافی ایک helpful ثابت ہوگی ہے development. تو اس طرح کے موقعی ہوتے ہیں جہاں پر آپ ایک دوسرے کا دل جیت سکتے ہیں. اور یہ چیز یہ بھی ظاہر کراتی ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی رہی ہے افغانستان میں. امریکہ جتنا مرضی کوشش کر لیں بائیڈن صاحب ہمیں ignore کرنے کی لیکن ground reality یہی ہے. ان کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں آپ. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کا ایک کردار بھی نظر آئے. افغانستان میں پاکستان کا اثر و رسوخ بھی نظر آئے کہ جہاں پر پوری دنیا کے ممالک اس وقت بھاگے ہوئے ہیں. ڈرے ہوئے ہیں اور ایک uncertain situation ہے. انہوں نے تو کہا کہ یار ٹھیک ہے جتنے بھی ممالک تھے یہ انڈیا اور امریکہ وغیرہ ہیں. انہوں نے تو یہاں پر اس سوخ کا سانس لے لیا کہ ہمارے جو لوگ ہیں یہاں سے نکل گئے ہیں. یہی ان کے کئی جہاز بھی بیج رہے ہیں وہاں پر. امدادی سمان سے جو لیس ہیں پاکستان ہر طریقے سے افغانستان کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں. اور وہ لوگ جو ابھی تک فسے میں ہیں پاکستان نے اکتیس اگست تک بھی ان کی مدد کی تھی پاکستان آگے بھی کرتا رہے گا. یہ پاکستان اپنا ایک positive role play کر رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے. اور no doubt یہ ہم نے اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس وقت جو دنیا ہے وہ ہماری جو کوشش ہیں ان کو اکنالج کر رہی ہے ویسٹ سپیشلی یہ جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اس کو اکنالج کر رہے ہیں. اور یہ اپیسوڈ ان سارے ویسٹن ممالک سپیشلی امریکہ امریکہ بادر کو یہ یاد دلاتی ہے کہ پاکستان کا تعاون ان کے لیے بہت ضروری ہے. یہ پاکستان کو اتنا easily ditch نہیں کرا سکتے. کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں اس development کے بعد پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو official level پر تعلقات ہیں ان میں کچھ بہتری آئے گی یا نہیں کیونکہ یہ انسان بائیڈن کو خود بھی نہیں پسند. کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرلیں ساتھی وہ بیل آئیکن بھی دوالیں تھا کہ وہ سٹوریز دنیا بھر سا پاکستان سے جن کی مینسٹری میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی. ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں.